السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں جس ٹوپک کو اور جس عنوان کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اس ٹوپک کی ہیڈنگ اور پس لائن سن کر ہی آپ کی دماغ کی بتیاں گل ہو جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے ایک ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانے اور پینے سے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کھل گئی نا آپ کی آنکھیں اور پھٹی رہ گئی ہیں آپ کی دماغ کی بتیاں جل گئی نہیں آج تک جب یہ بات مومن بندے علماء اہل علم سنت کے ساتھ زندگی گزارنے والے دیندار بندے لوگوں سے کہتے ہیں کہتے تھے کہ بھئی کھڑے ہو کر کے مت کھاؤ کھڑے ہو کر مت پیو اپنی شادی بیعہ میں بیٹھ کر کے کھانے پینے کے انتظام کیا کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ ایڈیوکیٹڈ اور ہسٹل میں وقت گزارنے والے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ سمجھنے والے یہ کہہ دیتے تھے ان علماء اور مولویوں کو یہ دپیا نوس ہیں پرانی سوچ کے پرانے زمانے کے لوگیں اسی زمانے کی باتیں کرتے ہیں آج جب خود ان کے لوگ اور انہی ہسٹل میں پڑھے ہوئے اور انہی اداروں میں تعلیم حاصل کیے ہوئے اسی معاشرے اور سماج سے اٹھ کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کھانے سے کینسر کا کھڑے ہو کر کے پینے سے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو شاید آج ان کی آنکے کھل جائیں یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے پوری خبر اور پوری بات میں آپ کو ابھی پڑھ کر کے بتاتا ہوں کس نے کہی ہے یہ بات ایک بات اس سے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل یہ بالکل نیچرل ہے فطری ہے جو کام آپ نے کیا ہے جس طرح کیا ہے وہ فطرت کا اسی طرح تقاضہ ہے جو کام آپ نے بیٹھ کر کے کیا ہے وہ نیچر اسی طرح چاہتا ہے اس لئے آپ نے بیٹھ کر کے کیا اگر نیچر کا تقاضہ کھڑے ہو کر کے کرنے کا ہوتا تو آپ کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں اور اگر فطرت کا تقاضہ بیٹھ کر کرنے کا ہوتا تو آپ نے وہ کام بیٹھ کر ہی کیا ہے کھڑے ہو کر کے نہیں کیا ہے یعنی آپ نے جو کام جس طرح کیا ہے بیٹھ کر کرنے والا بیٹھ کر لیٹ کر کرنے والا لیٹ کر یا کھڑے ہو کر کرنے والا کھڑے ہو کر وہ نیچر اور فطرت کا تقاضہ ویسے ہی ہے آج اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے آپ کھڑے ہو کر کرنے والے کام کو بیٹھ کر کے کر رہی ہیں اور بیٹھ کر کرنے والے کام کو کھڑے ہو کر کے کر رہی ہیں یا کچھ بھی اس میں چینج کر رہی ہیں جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ آپ نیچر کے خلاف جا رہے ہیں آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ ایک غلط کلچر غلط تہذیب کی جانب جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کو بیٹھ کر سنت قرار دیا ہے آپ نے کبھی کھڑے ہو کر کے کھایا اور پیا نہیں ہے اور نہ آپ نے اس کو پسند کیا ہے ہمیشہ بیٹھ کر کے کھاتے اور پیتے تھے آج آپ کی آنکھیں کھلیں گی ذرا پوری خبر سنیے ہیڈنگ ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے اور پانی پینے سے کینسر کا خطرہ یہ خبر کس نے کہی ہے یہ بات کہتے ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے پیٹھ اور آنکھوں کے کینسر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی کھانے کی نلی سے متعلق بیماریوں کے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ غیر محتدل طرز زندگی اور زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال بھی اس بیماری کی زد میں لاسکتا ہے ان خیالات کا ادھار پی جی آئی چندی گڑ ریڈیو تھری پی ڈپارٹمنٹ کے صدر ڈاکٹر راکیش کپور نے کیا ہے سبحان اللہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپسے پندرہ سو سال پہلے بتا دی تھی آج جس کو اپنے اگرچہ نہیں اپنا رہی ہیں مسلمان چاہے ان سنتوں پر عمل نہ کر رہے ہوں لیکن اس حقیقت اور سچائی کو اللہ جس کے دل پہ چھاتا ہے کھول دیتا ہے آج پندرہ سو سال بعد یہ ڈاکٹر اور میڈگل سائنس یہ بات انکشاف کر رہا ہے اور کھول رہا ہے اور یہ ڈاکٹر راکیش کپور نے کہا ہے اور وہ کلیان سنگھ انسٹیٹوٹ کے ریڈیو تریپی ڈپارٹمنٹ کے دوسرے یوں میں بنیاد پروگرام سے خطاب کر رہے تھے ادارے کے کیمپس میں مناقضہ پروگرام میں ڈاکٹر راکیش کپور نے کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے اور پانی پینے سے کھانا سیدھے پیٹ میں چلا جاتا ہے اس سے آنٹوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پیٹ میں بننے والا ایسڈ اوپر کی طرف دباؤ بناتا ہے جس سے کھانے کی نلی کمزور ہونے لگتی ہے اس حالت میں کھانے کی نلی کا کینسر بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے انہوں نے کہا جتنا ممکنوں باہر کی غزائیں اشیاء سے پرہیز کریں سبحان اللہ یہی بات تو ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر کے گئے تھے اور یہی تو ہمیں اپنا طریقہ بتا کر کے گئے تھے کہ کھایا بیٹھ کر جاتا ہے پیا بیٹھ کر جاتا ہے کھڑے ہو کر کر نہیں اور آج یہی انکشاف میڈیکل سائنس جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل اور طرز پر اپنی اپنی دلیلیں اور اپنے اپنی گواہی پیش کر رہی ہے اور آپ کے عمل کو آپ کے لائف اسٹائل کو اپنی دلیلوں کے ذریعے مضبوط کر رہی ہے جبکہ ہمیں ان کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے لئے تو سب سے بہترین کامل کمپلیٹ انسان اور فطرت کے مالک اور نیچر کے ساتھ زندگی گزارنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہی کا طریقہ ہمارے لئے قابل حمل ہے اس پر ہمیں فخر بھی ہے لہذا اے مومنوں اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے بات اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے مولویوں کو تو دقیہ نوس پرانے سوچ کے پرانے زمانے کے کہہ کر کے اگنور کر دیتے تھے اب یہ انہی ہسٹلوں انہی انہی یونیورسٹریز اور انہی اداروں سے نکلے ہوئے لوگ جب اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں تو اب بھی سنت سمجھ کر کے اسی طرز زندگی اور اسے لائف اسٹائل کو اپنا لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل ہے اللہ ہم سب کے لئے احسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ